مسجد اقصہ اور ان کو خراب کرنے کے در پہ ہو جائے کہاں ہے عمر بن خطاب کہاں ہے سلاح الدین ایوبی عمر اب کیوں نہیں آتے سلاح الدین ایوبی اب مسجد اقصہ کی صدا پہ لبیک کیوں نہیں کہتے اس کی ایک خاص وجہ ہے مسجد اقصہ ان پچپن اسلامی ممالک کے زمیر کے اوپر ایک تازیانہ بھی ہے اور یہ پچپن اسلامی ممالک جو اسلامی بھی ہیں اور بڑی شان سے کہتے ہیں ہم اسلامی ممالک ہیں مسجد اقصہ آج ان میں سے کسی ایک کبھی قومی مسئلہ نہیں ہے قومی مسئلہ ہوتا کسی ملک کا تو شاید آواز کھڑی ہو جاتی لیکن آج یہ مسجد بچاری کسی اسلامی ملک کا قومی مسئلہ بھی نہیں رہی اور قومی مسئلوں کے اندر بھی ہمارا جو کردار ہے غلامی کا وہ آپ کے سامنے ہیں اینڈ کا جواب پتھر سے دیں گے کشمیر شہرک ہے کشمیر شہرک سے آہستہ آہستہ انڈیا کا ذاتی مسئلہ بن چکا ہے وہ کونسی اینڈ آنی ہے جس کا جواب ہم نے پتھر سے دینا ہے ستر سال سے کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں کب تک کھڑے ہیں جب تک آخری کشمیری مرنی جاتا اسی طرح مسجد اقصہ کے ساتھ کھڑے ہیں کب تک کھڑے ہیں جب مسجد اقصہ کا آخری نمازی مرنی جاتا شہید نہیں ہو جاتا تب تک کھڑے ہیں یہ اسلامی جذبات ہیں اور حیرانگی کی بات ہے حیرت کی بات ہے دکھ کی بات ہے علامہ شہید آج سے کتنا عرصہ قبل یہ الفاظ کہا کرتے تھے آج کے بھی کیسے صورتحال کے مترادف ہے مسلمان مالدار بھی ہیں امیر بھی ہیں ممالک بھی کم نہیں تداد بھی کم نہیں اسلحہ بھی کم نہیں مگ بھی ہیں مراج بھی ہیں ایف سکسٹین بھی ہیں لیکن دفاع نہیں کرتے میدانِ بدر کو بھول چکے ہیں میدانِ بدر میں تین سو تیرہ نے یہی بھانے لگائے تھے ان کی تداد بہت زیادہ ہے وہ طاقت والے ہیں کچھ حکمت عملی استیار کرنی چاہیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنے عظیم الشان لشکر کا سارا معاملہ اپنے صحابہ کے سامنے رکھا تو انہوں نے کہا تھا اللہ کے رسول ہمیں یہ نہ سمجھنا کہ ہم موسیٰ کی طرح آپ کو کہہ دیں گے کہ فَضْحَ بَرَانْتَ وَرَبُّكَا فَقَاتِلَا اِنَّهَا هُنَا تَعِدُنَا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے ہم یہ بیٹے ہیں بلکہ آپ کی طرف آنے والے ہر تیر کو پہلے ہم کھائیں گے پھر آپ کی طرف بڑے گا آپ ہمیں سمندروں میں اتر جانے کا حکم دیں گے ہم اتر جائیں گے قیدی آزم محمد علی جنارہی محضہ نے یہ بات کہہ دی تھی کہ اسرائیل اسلامی ریاستوں کے قلب کے اندر ایک نجائد خنجر ہے پوری دنیا مان جائے پاکستان اسرائیل کے وجود کو نہیں مان سکتا اور دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے یہ اسرائیل عرب ریاستوں کے قلب کے اندر ہے مسلم ریاستوں کے قلب کے اندر ہے حقیقت میں آگر آپ اس کا نقشہ اٹھا کے دیکھیں نا یہ محاورے کی بات نہیں ہے یہ ڈیڑھ عرب مسلمان صرف تھوک پھینگنا شروع کرتے ہیں تو اس سے بھی سلاب آ جائے اتنا سا ملک ہے پورے مسلمانوں کے موں پہ تماشے رسید کر رہا ہے کہاں پہ ہے وہ لبرل مافیا کہاں پہ ہے وہ موبتی مافیا وہ لبرل آنٹیاں جنہوں نے پاکستان کے اندر ایک جیلی ڈرامے کے اوپر وویلہ اٹھا دیا تھا کہ چرچ کے اوپر مسلمانوں نے قبضہ کرنا وہ ویڈیو بھی جوٹھی ثابت ہو گئی ہے وہ سب بھی جوٹ ثابت ہوا اس چرچ کے اوپر جو جیلی ویڈیو بنی عملہ بھی نہیں تھا وہاں پہ ملا دو رہا تھا اس کے اوپر تو آپ نے انسانی حقوق کے بڑے باشن دیئے تھے آج مسجد اقصہ کے اندر مسلمانوں کو عبادت کرنے نہیں دی جاری کہاں پہ ازادی اظہار کہاں پہ ازادی عبادت کہاں پہ حق عبادت کہاں پہ ہے اپنی حق حدرادیت کی بات تو دور کی بات ہے جو عبادت ہے جو پلیسیز آف ورشفز ہیں جن کو آپ اسینچل سرویسیز کہتے ہیں جن کے اندر آپ کہتے ہیں ہر مذہب کو اجازت ہونی چاہیے آج اس مسجد کا محاصرہ کر کر مسلمانوں کے اوپر جو ظلم و ستم کی داستانیں لکھی جاری ہیں کیا کہا جائے اب ان حکمرانوں کو کیا کہا جائے پچپن اسلامی مبالک ہے ایک ہی بندے نے کچھ افسوس کا اظہار کیا طیب اردگان نے اور اس نے تشویش کا اظہار کر دیا ہم یہ بات کہتے ہیں جی اس نے تو اسرائیل کو ماننا ہوگا بلا شبہ ماننا ہوگا لیکن بولا بھی وہی ہے صرف اسی نے کہا ہے کہ مجھے تشویش ہے یہ کیا ہو رہا ہے مسجد اقصہ آج تجھے اور مجھے پکار رہی ہے اور شہد کہتی ہوگی کہ تھے تو وہ تمہارے ہی آبا مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردہ ہو صرف دعائیں کر کر کے مسجد اقصہ آزاد ہو جائے گی مسجد اقصہ کو ضرب عمر کی ضرورت ہے ضرب صلاح الدین کی ضرورت ہے آج مسلم حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اسلاف کی روایات کے اوپر چلتے ہوئے یونائٹیڈ سٹیٹس آف اسلام کا کنسپٹ کیوں نہیں بن سکتا ہر ملک اپنے دائرہ احتیار دائرہ کار میں رہتے ہوئے ایسی آرگنائیڈیشن کیوں نہیں بنا سکتا کہ ایک اسلامی ملک پہ حملہ پورے اسلامی ممالک پہ سمجھا جائے گا کونسی چیز مانے ہیں کس چیز کی رکاوٹ ہے مانتے ہیں غلام ہیں لیکن کیا ساری زندگی غلامی رہنا ہے غلامی سے نکلنے کی کبھی کوئی تدبیر بھی کرنی ہے چلو آہستہ آہستہ نکلنے کا راستہ ہی بنانا جروہ کر دو اپنے ہر حق کے چھن جانے پہ کچھ ایڈیشن کرے کچھ احتجاج کرے کچھ حق واپس لینے کی کوشش کرے تو اس کو وہ حق مل جاتا ہے آج احتجاج بھی نہیں کیا جا سکتا آج مسجد اقصہ کے اوپر احتجاج کرنا بھی مشکل ہے جو احتجاج کرے گا اسرائیل کا نام لکھو فیس بک کے اوپر اکاؤنٹ بلک مسجد اقصہ کی ویڈیو چلا ہو آج مسلمان اس قدر پستی اور دوال کا شکار ہو چکے ہیں ہمارے پاس اپنی اپلیکیشنز ہی نہیں ہیں ہمارے پاس اپنے ٹولز ہی نہیں ہیں یہ تعلیم کا بھی فائدہ ہے اس کا انکار نہیں کر رہا لیکن اللہ کی قسم غور و فکر کر لو آج پاکستان بھی اس قرآہ عرض کے اوپر اس حترناک ہتے میں اگر محفوظ ہے تو اللہ کی قسم تھا کے کہتا ہوں اس ایکڈم بم کی وجہ سے محفوظ ہے کہ چلو شکر ہے اس حتے کے حکمرانوں نے یہ سوچ لیا اور نبی کی اس حدیث کے اوپر عمل کر لیا کہ واقعی قوت کا دار و مدارہ سلے پر ہوگا وہ حاصل کر لیا لیکن تمام اسلامی ممالک کو اس کی طرف آنا پڑے گا آپ سارے اسلامی ممالک اس بات کے اوپر جمع ہو جائیں کہ کسی اسلامی ملک کے اوپر حملہ ہمارے اوپر حملہ زمجہ جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی بھی بشارتیں ہیں وہ تین سو تیرہ کے لے کو نہیں ہے کم من فیتن کلیلتن غالبت فیتن تصیرہ تم بیدن اللہ کتنے ہی کم تدات کے لشکر کتنے ہی بڑے تدات کے لشکروں پر غالب آئے ہیں کس بنیاد کے اوپر حصلے اور ایمانی قوت کی بنیاد کے اوپر اور اگر تین سو تیرہ کا آپ نقشہ دیکھیں تو ان کے پاس حصلہ بھی نہیں تھا کافر ہے تو شمشیر پہ ترتا ہے بروسہ مومن ہے تو بے تیک بھی لڑتا ہے سپاہی کہاں ہے وہ مومنانہ اصاف وہ اصاف ہم نے کھو دیئے ہیں پھر اب ہم ماتم کریں وویلہ کریں ہم تو آج اتنی زبو حالی کا شکار ہیں کہ قومی مسئلہ کشمیر اس کو بھی فراموش کر چکے اور مسجد اقصہ تو اب کسی کا قومی مسئلہ ہی نہیں رہا وہ مسجد اقصہ کہ سبحان اللذی اصرہ بیعبدی لیلم من المسجد الحرامی للمسجد الاقصہ اس کی قدر و قیمت بھول گئے ہو نبی کریم کو یہاں پہ لے کے جایا گیا جبریل امین ہم رائے ہیں نبی کریم نے دیکھا بڑے خوبصورت چہرے ہیں کہاں کون لوگ آئے ہیں کہاں آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے پیغمبر اور رسول اٹھا لئے گئے تھے آج اتارے گئے ہیں موجدے کے طور پر کیا کرنے کے لئے اتارے گئے ہیں نماز کو ادا کرنے کے لئے اتارے گئے ہیں یہ نماز کو ادا کیوں نہیں کر رہے ہیں یہ نماز کو ادا کیوں نہیں کر رہے ہیں جبریل ایمین جبریل ایمین نے کہا ان کو اپنے امام کا انتظار ہے ان کا امام کون ہے جبریل ایمین نے نبی کریم کے کاندہ اکدس کے اوپر ہاتھ رکھا اور ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں بیش انبیاء کے مسلح امامت پر کھڑا کر دیا یہاں پہ تیرے نبی نے اتنے نبیوں کو امامت کرائی آج پارلیمنٹ کے اندر بھی پوری دنیا کے اندر بھی یہ واضح ہیں گی یہ مسلمانوں کا اس پہ حق نہیں ہے مسلمانوں کا اس کے اوپر حق ہی نہیں ہے اور خدا کا واسطہ یہ لبرل مافیا کی آنٹیاں آج سوئی ہوئی ہیں ان کو انسانی حقوق اب یاد نہیں آرہے کہ کسی مسلمان کو اس کی مسجد کے اندر عبادت نہیں کرنے دی جاری کیوں یہ ویویلہ نہیں مچاری کیوں نہیں آواز اٹھا رہی کیوں کہ سارے چینلز وہی ہیں سارے پیسوں کی عام درف وہی سے ہے جو امریکہ کا پالا ہوا ہے کتہ ہے اس کی بھی ہمیں نوکری پہ مجبور کیا جا رہا ہے امریکہ تو چلو چودری ہے جب تک قوت طاقت نہیں آنی اس کے ساتھ ہیلو ہائی رکھنا مجبوری ہوگی سمجھ آگئی ابھی بھی بات ایک چودری کے ساتھ یاس رکھنی ہے لیکن کیا اس کے پالے میں کتوں کے آگے بھی لیٹ جانا ہے اسرائیل کو کوئی بازمیر بندہ کس حصول کی بنیاد کے اوپر تسلیم کرے کیسے تسلیم کرے اللہ رب العزت سے آپ سب لوگ پھر بعد وہی آ جاتی ہے ہم دعائیں کر سکتے اور کیا کریں جہاد کرنے کا نام لیں تو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا جائے گا کوئی جہاد کی بات کر سکتے آج فرانس نے نبی کریم کی توہین کی ہے فرانس کے علاوہ جہاد کا فتوہ دینے والا کوئی عالم دنیا میں موجود ہے اسرائیل دنڈے کے زور کے اوپر طاقت کے زور کے اوپر آج مسجد اقصہ پہ حملہ آور ہے حکمران دورے کر رہے ہیں ایک دوسرے کی خاطر مدارت کر رہے ہیں ایک دوسرے کی آؤ بغت کر رہے ہیں پچپن اسلامی ممالک کے زمیر سو گئے ہیں یہ جو ڈیر عرب ہیں وہ تو جالب نے کہا تھا نا یہ جو دس کروڑ ہیں جہل کان چھوڑ ہیں ان کی فکر سو گئی آج ڈیر عرب مسلمانوں کی فکر سو گئی ہے آؤ اپنے اسلاف کی روایات کی طرف پلٹو تمہیں تریح بھی غلط پڑائی گئی تمہارے ساتھ پراپوگنڈا کیا گیا تمہیں یہ سمجھایا گیا یہ ایک ایک ہزار برس پرانی